یہ جو ائر کنیشنر ہے اس میں کسی ٹیکنیشن نے کام کیا ہے اور کام اس طرح کیا ہے کہ اس کی صفائی کی تھی اور صفائی کرنے کے بعد اس یونٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا اب یہاں پہ یہ یونٹ جو ہے ہمارے پاس آیا ریپیرنگ کے لیے اور یہ کیا کر رہا ہے کہ کچھ دیر چلتا ہے اور اس کے بعد بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے تو دیکھیں اس وقت بھی یہ پریشر جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تو یہ تقریباً 240 PSI تک ہمیں یہ پریشر دکھا رہا ہے جو کہ ٹھیک ہے کچھ بہتر ہی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ یونٹ جو ہے وہ کچھ دیر چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو یہ رہا ہے اس کا انڈور تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے اور اس وقت یونٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں اس کا کمپریسر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی جو پریشر ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے اس نے تو دیکھیں ابھی پریشر جو ہے وہ سلولی سلولی نیچے جا رہا ہے اور یہ 100 PSI تک جلا گیا ہے ایک دفعہ نیچے جائے گا پھر دوبارہ یہ واپس آئے گا تو اس کو چک کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم چک کریں گے کہ آخر اس میں کیا ایرر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بند ہو رہا ہے تو اس وقت یہ یونٹ جو ہے دیکھیں ایک دفعہ چلا وہ چل کے بند ہو چکے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایڈیشنل جو ہے وہ ٹپ دوں گا اور اکثر دوست میرے دیکھنے والے جو ہیں ویورز ہیں وہ یہ question کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یونٹ میں کسی قسم کا ایرر بھی نہیں آ رہا ہے problem بھی نہیں ہے اور یونٹ صحیح سے کام بھی نہیں کر رہا ہے تو اب ہم کیا کریں تو اکثر میں ان کو comment کے ذریعے جواب دیتا ہوں لیکن آج میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دیکھیں میرے پاس بھی یہ یونٹ آیا ہے اب یہ یونٹ آیا ہے تو اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ مکمل طور میں میں نے اس کو install کر دیا ہوئے دیکھیں اس کی piping اس کی wires اس کی ہر چیز میں نے install کی ہوئی ہے تو اس کے لیے اب کیا کروں گا میں اس یونٹ کو میں نے start کر دیا ہوئے start کر کے اس کے بعد میں اس کو چیک کرتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ اس کا جو ہے وہ اس پہ ایرر کورٹ آنا چاہیے تو دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ ایرر کورٹ جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اتنے ایفیشنٹ آج کل ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اندر جو فالٹ ہوتا ہے اس کو ڈیاغنوز کر کے سیلف ڈیاغنوزنگ سسٹم پہ جو ہے میں بتاتے ہیں تو دیکھیں اس وقت یہ اپریشن لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے پنک کلر کی لیکن جس کی ٹائمر لائٹ جو ہے وہ بلنک نہیں کر رہی ہے تو اسی طرح سے انڈور میں بھی ہوتا ہے اور آؤڈور میں بھی ہوتا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ آپ یونٹ کو سٹارٹ کر دیں گے سٹارٹ کر کے اور اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ آن آف آن آف آن آف آٹھ سے دس دفعہ یہ آن آف کرے گا پندرہ دفعہ بھی کر سکتا ہے آدھا گھنٹہ بھی کر سکتا ہے ایک گھنٹہ بھی کر سکتا ہے تو مختلف یونٹس اور مختلف کمپنیز کے مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایرر کورٹ جو شو ہونے شروع ہوتا ہے تو اسی طرح سے میں نے دیکھے یہ یونٹ لگا دی ہوئے تو اب یہ اپنی ٹائمنگ پوری کرے گا تقریباً آٹھ سے دس دفعہ یہ آؤڈور کو سٹارٹ کرے گا آف کرے گا آن کرے گا آف کرے گا آن کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپیے پہ ہمیں یہاں تو پھر آؤڈور کے ڈسپیے پہ ہمیں جو اس کی لیڈی بلنکنگ ہے وہاں پہ ہمیں ایرر شو کرے گا اور یہاں پھر اس کے انڈور پہ ہمیں شو کرے گا اور اگر انڈور پہ شو کرے گا تو پھر تو ہمیں زیادہ سانی ہو جائے گی لیکن اگر آؤڈور پہ کرے گا تو پھر ہم اس کا کور کھول کے تو نیچے سے اس کو چیک کر لیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے لیکن ہمیں اس کا ٹائمنگ اس کو دینی پڑے گی تاکہ یہ اپنے پورا پروسیجر اپنا چیکنگ ٹیسٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ پورا کرے اور اس کے بعد اپنا ایرر شو کرے اب فرنڈز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اس یونٹ کو چلتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس پہ ایرر کورڈ نہیں آیا ہے اور یہ بس آن ہو رہا ہے آف ہو رہا ہے آن ہو رہا ہے آف ہو رہا ہے اور تقریباً یہاں پہ 1.5 ایمز یا 2 ایمز لیتا ہے اور اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اور ابھی تک اس پہ ایرر نہیں آیا تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ٹیکنیشن ہمارے پاس لے کے آیا ہے تو اس سے ہم نے بات کی پھر ہم نے اس کے جو مالک ہے اس سے بات کی تو جو آنر ہے انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے کہ ایک ویڈیو بھیجی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ ویڈیو ایک ٹیکنیشن کو دی تھی کیونکہ ان کے پاس جب یہ یونٹ لگا ہوا تھا تو اس پہ انہوں نے یہ بلنک دیکھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بلنک جو ہے یہاں پہ انڈور پہ آ رہے تھے تو کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے اب ہم نے وہ ویڈیو منگوائی ہے تو آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پہ کیون سے بلنک آ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کے انفرمیشن میں ایک اور اضافہ ہوگا کہ دیکھیں اس پہ ایرر کورٹ جو ہے وہ اس کی ویڈیو تو ہمیں مل گئی ہے لیکن یہ کیا ہوا ہے کہ آنر نے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات بھار اس یونٹ کو چلتے رہنے دیا تھا تو اس کے بعد یہ ایرر کورٹ آیا اور وہ بھی ایکسیڈنٹلی انہوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ سو گئے تھے وہ تو اس طرح سے وہ ایرر کورٹ جب صبح اٹھے ہیں تو ایرر کورٹ آنا شروع ہو گیا کیونکہ ابھی تو پانچ گھنٹے تو ہمارے پاس بھی ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے تو ابھی تک اس پہ ایرر شور نہیں ہوا ہے تو اب جب ہم نے اس ایرر کورٹ کو جو ہے وہ دیکھا ہے اس کا سٹڈی کی تو یہ جی فائیو ٹو کا کمبینیشن ہے اور اس کے اوپر آلریڈی ہماری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کا پیٹن چیک کرنا بھی آپ کو آ جائے گا کہ جو شارپ کا ڈس انورٹر ہوتا ہے اس کا پیٹن کیسے چک کیا جاتا ہے اور ایر کورٹ کو کیسے سمجھا جاتا ہے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو چلے چلتے ہیں آؤٹڈور کی طرف اور اس کے چونکہ انڈور کو جو تھا ٹیکنیشنز نے نہیں کھولا تھا صرف آؤٹڈور کی سروس کی تھی اور اس کے بعد یہ پرابلم ہوئی ہے تو آؤٹڈور کو کھولتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا مسئلہ مسئل پیدا کیا ہے اب یہاں پہ جب یہ فائیو ٹو کا ایرر کورٹ آتا ہے اس پیٹن میں جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد کو کھول رہے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا سنسر خراب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا کور جو ہے وہ کھل چکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے جی تو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو اس کا پائپ ہے یہ پائپ ہے تو پائپ ہے اس کا تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ اورنج کلر کا جو ہے وہ سنسر لگا ہوا ہے یہ ایک رانگ سنسر ہے تو سنسر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا ہم یہ سائٹ کور بھی کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ لگتا ہے کہ کچھ مسٹیکس ہوئی ہوئی ہیں تو سنسر فٹنگز میں تو اس کے علاوہ یہ پنک جو سنسر ہوتا ہے اس کا دیکھیں یہ والا جو سنسر ہوتا ہے پنک یہ نیچے گیا ہوا ہے تو یہ غلط ہے یہ جو ہے ڈسچارج پائپ کا سنسر ہے پنک والا اور جو اورنج والا ہے یہ جی اس کے کٹنسر پائپ سنسر ہے تو یہ الٹے لگے ہوئے ہیں تو اس کو دوسرا کبر بھی کھول لیں جی تو دوسرا کبر کھول لیتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو آیا ہے شارپ کے جو یونٹس ہوتے ہیں اور ڈے ٹرن کے یونٹس ان میں دیکھیں دو قسم کے جو ہے وہ یونٹس آتے ہیں اور پی سی بھی ہوتے ہیں ایک پیسی بھی ہوتا ہے جس میں کہ چار جو ہیں وہ سنسر ہوتے ہیں اگر آپ نے بھی دیکھے ہوں تو چار قسم کے سنسر ہوتے ہیں اور ایک یونٹ ہوتا ہے جس میں پانچ قسم کے سنسر ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آؤٹڈور میں پانچ سنسر لگے ہوئے جی تو پانچ سنسر کو اگر آپ نے پوزیشن پہ پرفیکٹلی نہیں لگائیں گے تو یہ یونٹ جو ہے وہ مسئلہ پیدا کرے گا اور یہ پرابلم جو ہے وہ آئے گی تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو ٹیکنیشن ہے اس نے سنسر تو کھول لیے سروس بھی کر لی یونٹ کی لیکن واپس ہی لگاتے ہوئے اس نے تمام چیزیں رونگ کر دی تو یہ چاہیے تو اس کو کہ اس کی سٹڈی کر کے تو پھر اس کو یہاں پہ لگاتا تو یہ دیکھیں جی یہ جو ییلو کلر کا سنسر ہوتا ہے یہ لگا ہوتا ہے جی اس کے ساتھ یہاں پہ جی تو یہ دیکھیں یہ ایکسپنشن والد ہے اس کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ جو ٹھنڈی گیس ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے یہاں پہ چیک کیا جا سکے اب یہاں پہ تمام سنسر کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے سٹ کر دی ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کون سا سنسر کدھر آتا ہے تو وہ پانچ سنسر ہیں تو آپ بھی کیرفلی اس کو لگائیں جب بھی اگر کوئی ایسا یونٹ آپ کے پاس آتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بلیک کلر کا جو ہے وہ ریٹرن پائپ کا ہے تو یہاں پہ پانچ سنسر میں نے آپ کو دکھا ہے تو ان میں بلیک کلر یہ ہمیشہ ریٹرن پائپ جو کہ سیکشن پائپ ہے وہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ لگے گا پھر اس کے ساتھ دیکھیں یہ ییلو کلر کا جو سنسر ہوگا تو یہ جی سپیشل ہے بعض جو چار والے یونٹ ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اگر یہ ییلو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ خالی ہوگی تو ورنہ باقی کی جو چار سنسر ہوتے ہیں وہ مست ہوتے ہیں تو وہ آپ ترتیب سمجھ لیں تو ییلو اگر آئے گا تو یہ لگے گا جی یہ دیکھیں ایکسپنشن مال لگا ہوا ہے تو جب یہ یہاں پہ لیکورڈ لائن کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایکسپنشن کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آئے گا تو جب یہ گیس تھنڈی ہوتی ہے تو اس کا پریشر یہاں پہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ یہاں پہ چیک کرتا ہے یہ ییلو والا سنسر اس کے بعد دیکھیں یہ اورنج والا سنسر لگا ہوا ہے تو اورنج سینسر جو ہے یہ کرڈنسر پائپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو یہ کرڈنسر پائپ کے یعنی کہ جو end ہوتا ہے جہاں سے کہ اس نے expansion valve کے اندر gas نے جانا ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ لگتا ہے اس کے بعد جو green color کا ہوتا ہے تو green color کا جو ہے وہ outdoor temperature sensor ہے تو یہ outdoor temperature میں یہاں پہ دیکھیں کرڈنسر کے باہر کی طرف آ جاتا ہے اس کے بعد رہ گیا جی pink color کا تو pink color کا جو ہوتا ہے وہ discharge pipe سینسر ہوتا ہے تو دیکھیں یہ لگا ہوئے ڈسچارج پائپ سینسر تو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں جی یہ جو کمپریسر کا ڈسچارج پائپ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیریکٹلی لگ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ تمام سینسر اپنی جگہ لگا لیں گے تو یہ یونٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ یونٹ ٹھیک ہوا کے نہیں اب یہاں پہ دیکھیں جی اس یونٹ کو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ بھی دیکھیں بلکل پرفیکٹلی کام کرنا انسٹین شروع کر دیا ہے لیکن اس میں ایک اور ایشو ابھی تک موجود ہے تو دیکھیں یہ ابھی فور پوائنٹ سیون ایمس جو ہے وہ لے رہا ہے اور اسی پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں ہمیں صبح سے شام ہو گئی ہے اور دوپیر میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور دیکھیں ابھی شام ہو گئی ہے تو اس وقت ہے اس کا دیکھیں یہ جو ڈسچارج پائپ ہے دیکھیں جی ڈسچارج پائپ جو ہے وہ مکمل طور پر وائٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو گیس میں اس کا ایشو موجود ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت اس کا پریشر کتنا ہے اس وقت یہ جی تقریباً ففٹی اور سکسٹی سیونٹی تقریباً ایٹی سیونٹی فائف تقریباً پی ایس ای یہاں پہ اس کا جو سیکشن پریشر ہے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گیس کا ایشو موجود ہے تو اب اس نے تھوڑی سی سپیڈ پکڑ لی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ سیونٹ پوائنٹ فائیو سکس امپیر پر یہ جا چکا ہے لیکن ایشو ادھر کا ادھر ہی ہے کیونکہ اس کے ڈسچارج پائپ میں سے ابھی تک برف جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ اتنے پریشر پہ جو ہے اس کی یہ ڈسچارج پائپ کی دیکھیں برف جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور پریشر جو ہے وہ مو بھی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تو یہ پریشر جو ہے اس کا پھر اور بھی کم ہو گیا ہوگا تو دیکھتے ہیں کتنا ہے جی چکر لیتے ہیں تو یہ جی ہمیں دکھا رہا ہے تقریبا ففٹی سکٹی سیونٹی تو سیونٹی دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے جی میں نظر نہیں آ رہا جی ہم بالکل سیونٹی ایٹی وہیں پہ کھڑا ہے جی تو وہی پریشر ہے تو اس لیے کیا کریں گے ہم کہ اس میں گیس چارج کریں گے لیکن یہ پوری گیس نکالیں گے اس میں سے اور یونٹ میں سے نکال کے اور اس کو چینج کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ یونٹ اب بالکل تیگو جائے گا